مزفر آباد کشمیر مزفر آباد کشمیر پاکستان کی دو انتہاں ہے ایک اپدہ ایک انتہاں اور اسی کے درمیان باقی باندھا پاکستان بستا ہے ایک ایسے دور میں کہ جب تمام سیاسی تذیعہ نگار اور پاکستان میں جاگردارانہ جمہوریت کے تمام محافظ اس بات کا پرچار اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میڈل کلاس کی سیاست کرنے کی دعوے دار اور ٹھیکے دار ایم کیو ایم کہ جس نے نہ صرف اعلان اور وعدے کیے بلکہ وعدے کے بغیر گزشتہ پیتیس سالوں میں پاکستان کے ایوانوں میں عام میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس اور لوہر کلاس کے نوجوانوں کو کہ جس طرح کی بستی تھی جس طرح کی کاؤس چوچوینسی تھی اسی طرح کا پڑا لکھا نوجوان میڈل کلاس کا لوہر میڈل کلاس کا لوہر کلاس کا اپر کلاس کا ایوانوں تک پہنچایا ہے وہ سب مختلف سانعات سے گزرنے والی ایم کیو کے بارے میں کہہ رہے تھے جناب آپ بات کرنے کے لئے میں بات کروں گا اس سے ایم کیو ایم کے بارے میں یہ تذیعہ کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم سکڑ رہی ہے آج الحمدللہ پاکستان کے دوسری انتہا بلکہ پاکستان کے پیدا کشویر میں ہم بیٹھے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج آپ سے ہمیں بات کرنے کی کا موقع مل رہا ہے اور یہ ہم حمد کر رہے ہیں اس وقت ایسے دور میں کہ جب ایم کیو ایم حکومت میں ہوتے ہوئے بھی عطاب کا نشانہ نظر آتی ہے لوگ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ایم کیو ایم کو برا دور ایم کیو ایم کا یہ قرار دیتے ہیں ایسے موقع بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایم کیو ایم اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ امیدوار الحمدللہ اس انتخابات میں ہوتا رہی ہے اور یہ اعتماد کا اظہار ہے کشمیر کی عوام اور کشمیر میں ہمارے کارکنوں کی حمد کا امتحان ہے اور ان کی حمدوں کا جواب ہے کہ آج الحمدللہ تقریباً سو کے قریب امیدوار تھے جنہوں نے فارم بھرا تھا جن میں سے ہم نے تقریباً بائیس تئیس کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا ہم آج اعلان کریں گے کشمیر میں جہاں ایک طرف نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے وہاں کشمیر کے خریت پسند کشمیر کے میڈل کلاس لور میڈل کلاس کے محنت کش نوجوان گدشتہ ستر اسی سال میں قضبِ معاش کے لیے دنیا بھر میں گئے ہیں انہوں نے جدید معاشرہ دیکھ لی آئے تہذیب یافتہ معاشرہ دیکھ لی آئے جنون جمہوریتیں دیکھ لی ہیں اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آج امید کی دو کرنیں ایک ساٹھ فیصد تعداد میں جو نوجوان پاکستان ہے اور ساتھ میں وہ پاکستانی نوجوان میڈل کلاس کے لوئر میڈل کلاس کے جو اپنے حالات سے اوپر اُبھر کر دنیا بھر میں گئے ہیں اور دنوں نے دنیا بھر کا تجربہ اور تعلیم حاصل کر کے وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے تو ہمارے اس چوبیس پچیس امیدواروں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے محضب معاشرے دیکھ لی ہیں جدید دنیا دیکھ لی ہیں جنون جمہوریتیں دیکھ لی ہیں آج آپ کے کیمرو کے ذریعے آپ کے میڈیا کے ذریعے میں ایک بار پھر یہ عظم دہوراتا ہوں کہ گو کے پاکستان میں اس سے پہلے بھی شاید کچھ میڈل کلاس کی لیڈرشپ امرج کی ہو اور وہ اسیمبلیوں میں بھی پہنچی ہو لیکن ایک بار اسیمبلی میں پہنچنے کے بعد ایک تو کوئی میڈل کلاس کا نہیں رہ جاتا اور پھر میڈل کلاس کے فنومنے کا بھی نہیں رہ جاتا ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود تمام تر آپریشنز کے باوجود ہم سے کیا خطرہ تھا کسی کو ہم تو پاکستان کی تیسری یا چوتھی بڑی جماعت تھی جو سندھ کے چند شہری علاقوں سے کامیاب ہوتی رہی ہے آپ سب کے علمے نا یہی متحدہ قومی مومنٹ جب بنی تھی تو مہاجر قومی مومنٹ تھی اور ہم نے کئی الیکشن میں ثابت کر دیا تھا کہ ہم مہاجروں کا ووٹ ہمارے پاس ہے ہم چاہتے تو میڈل کلاس کی سیاست کا ہمیں ضرورت نہیں رہ گئی تھی لیکن ہمارا نشانہ دراصل مہاجر سیاست نہیں پاکستان کو میڈل کلاس کی سیاست سے متعارف کرانا تھا موزی صافیہ ادرات یہ پاکستان کے ایوان سجے کس لی ہے یہ پاکستان کے ایوان بنے کس لی ہیں یہ پاکستان کے ایوانوں میں آپ ووٹ کس لیے ڈالتے ہیں اور اسی طرح کشمیر کے ایوان کشمیر کے انتخابات کشمیر کی سیاست کشمیر میں ڈالے جانے والے ووٹ یہ کس لیے ڈالے جاتے ہیں اسی لیے نا کہ آپ اور مجھ جیسے عام پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کی جا سکیں ان کے لیے قوانین بنایا قوانین کس لیے بنتے ہیں قوانین انسانوں کو آسانیہ فرام کرنے کیلئے بنتے ہیں مشکلات پیدا کرنے کیلئے نہیں مضبوط معاشروں میں کمزور طبقوں کی تحفظ کے لئے قانون بنتے ہیں اور کمزور معاشروں میں مضبوط لوگوں کے مضبوط طبقات کی امیر طبقات کے لئے جاگردار طبقے کے لئے سنتقار اور سرمایہ دار طبقے کے لئے قوانین بنتے ہیں یہ بان اس لئے سجائے گئے کہ عام پاکستانی اور عام کشمیری اس کے دکھ دکھ اور درد اور اس کے مسائل اور مسائب ایوان میں جو لوگ بیٹھے ان کو پتا لیکن جب ایوان میں آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں گے جو انہوں نے عام پاکستانیوں اور عام کشمیریوں کی طرح کے دکھ ہی نہ دیکھے ہو غربت ہی نہ دیکھی ہو ٹیوشن پڑھا کر تعلیم حاصل نہ کی ہو پیدل چل کے تعلیمی داروں میں نہ گیا ہو جس نے لائن میں لگ کر پانی نہ بھرا ہو جو پاکستان اور کشمیر کے 98 فیصد غریب لوگوں کے طرز زندگی ہے بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں اور جن کو ہم منتخب کرتے ہیں ان کو ہمارے وہ ہمارے دکھ اور درد میں شریک نہیں ہے کیونکہ ان کو وہ پیدائشی امیر ہیں وہ پیدائشی حکمران ہیں اور حکمرانی کو اپنا حق سمجھتے ہیں ہم نے اس سے وہ حق چھینا ہے آج بھی پاکستان کے جاگردانہ جمہوریت میں پاکستان کے ایوانوں میں ایک حصہ ضرور وہ ہے جہاں پہ جنمن جمہوریت سانس لے رہی ہے جہاں پر ایم کیوم بیٹھی ہے جہاں پہ اورنگی سے اورنگی کے جو طبقے میں رہنے والے لوگ ہیں اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو کورنگی میں جہاں لور میڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں وہاں سے لور میڈل کلاس کے نوجوانوں کو ایم پی اے بنایا گیا ایم اے نے بنایا گیا اور جو اپر میڈل کلاس کی بستی ہے وہاں سے ان کی نمائندگی پہنچاتے ہیں تو آج کشمیر کی ہریت پسند لو اور جو ہریت پسند ہوتا ہے وہ جمہوریت پسند بھی ہوتا ہے وہ حق پرست بھی ہوتا ہے جو دکھ کو جانتا اور سمجھتا ہے جو آزادی کا تصور آزادی کی جد و جہد آزادی کی جس و جو اور جہد میں شامل ہوتا ہے وہ کبھی انصاف سے مو نہیں موڑتا ہے تو آج مظفر آباد میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے پاکستان کو صرف انصاف کے ذریعے جوڑا جا سکتا ہے طاقت کے ذریعے میں اب طاقت میں وہ قوبت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ پاکستان کو جوڑ کے رکھے پاکستان کے تمام طبقات کو کشمیر کشمیر کے نوجوان کشمیر کے لوگ جو پاکستان کی ذمہ داری ہیں جو پاکستان سے بڑھ کے پاکستان کی جنگ لڑھ رہے ہیں پاکستان کے نظریہ کے پہلے سب سے پہلے دستے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ لوگ جن کو کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے آج وہاں پر بیٹھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان میں کشمیریوں سمیت ہر زبان بولنے والے کو ہر خطے میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا پاکستان کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنسکتا نہ ہی ایک آزاد اور مکمل کشمیر کی تعبیر کے قابل رہ سکتا ہے میں بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں آئے اپنا اور اپنی تنظیم کا یہ پیغام لے کر کہ آپ کے میڈل کلاس اور لوڈ میڈل کلاس کے پڑے لکھے نوجوان جنہوں نے جد و جہد کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر لی ہے تربیت بھی ہے تجربہ بھی ہے آئیے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ نہ صرف شریک ہو بلکہ ہمارے ہاتھ سے لے کر یہ پورے پاکستان میں جد و جہد کو جائے ہمارے لئے یہ جد و جہد ضروری ہے انتخابات میں جیتنا ضروری نہیں ہے انتخابات کا مقصد پیغام کو پہنچانا ہے انتخابات میں کامیابی بیلڈ باکس سے نکلنے والے بیلڈ پیپر کو گننے سے نہیں پیغام کے گھروں تک پہنچنے سے مشروط ہے میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ قومیتوں کا اور لسانی تکراہوں کا جو محول بنایا گیا ہے پاکستانوں کبھی لسانی فسادات میں کبھی فرقہ بارا نہ فسادات میں جان بوجھ کر کر بائی ڈیزائن فسایا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں صرف دو قومیتیں ایک غریب اور ایک امیر پاکستان میں صرف دو فرقے ہیں ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ان کو دوسری طرح لسانی اور فرقہ بارا نہ و مذہبی تقسیم کے ذریعے یہ حکمران جو ہماری طرح ہر طرح کی زبان بھی بولتے ہیں اور ہر طرح کی لسانی ایکائیوں اور فرقہ بارا نہ و مذہبی ایکائیوں تعلق رکھتے ہیں ان کا انٹریسٹ ایک ہے ان کے درمیان رشتداریاں ہیں ان کے درمیان تعلق داریاں ہیں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے 98 فیصد عوام مل کر اپنا اتحاد قائم کریں ضروری نہیں کہ سب ایم کیوں میں آئے آپ اپنے طور پر کوئی اپنی قومی مومنٹ شروع کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے پیغام سے آپ اگری کرتے ہیں تو ہمارے دروازے آپ کی لئے کھلے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی ترتیب اور ترکیب یہاں کے اجزائے ترکیبی یہاں کے قوام اور اقوام کی ضرورت ہے کہ یہاں کی اپنی انڈیجنس میڈل کلاس کی کوئی تحریک کھڑی ہو تو ہم اس کے بھی ساتھ ہیں ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں نہ سیاست میں کامیاب خود ذاتی کامیابی کو ہم اپنے لئے کامیابی سمجھ رہے ہیں جس دن پاکستان کی میڈل کلاس کے نوجوان اپنی آواز پہنچانے کے لئے اکثریہ سہوانوں پہنچائیں گے ہمارا کام ختم ہو جائے گا ہم اپنے گھروں پیچھ دیں گے بہرحال میں آج ان غیرتمن بہادر کشمیدیوں کے ناموں کا اعلان ضرور کروں گا یہاں پر جو انہوں نے نامسائد حالات میں بھی ان مشکل معاملات میں بھی ایک ایسے وقت میں جب ایم کی ام کے ساتھ کھڑا ہونا جرم ہے ابھی تک اس میں ہماری طرف سے آنے والے انتخابات میں کھڑے ہونے کی حمد کی ہے کشمیر کی کشمیر میرپور کی لیجسلیٹیو کمیٹی اسمبلی دو ل اے ٹو سے بشارت مغل بھائی میرپور سے ہی ل اے ٹری بشارت مغل بھائی کا تو ہوگیا تحرف ملک توقیر احمد بھائی میرپور ل اے ٹو سے راجہ تنویر بھائی بمبیر بھمبر بھمبر سے ل اے ٹو سے فروز نظیر بھائی ل اے ٹو سے محمد اکیب بھائی اکیب بھائی اکیب بھڑ بھائی کوٹلی اہلے ٹین سے سلیم سابری بھائی کوٹلی سے اہلے ٹو سے شاہ نواز بھائی کوٹلی سے اہلے ٹیرہ سے وسیم ذلفقار بھائی جبکہ باق سے کھڑے ہو رہے ہیں اہلے فورٹین سے راجہ جمیل مختیار بھائی باق سہی اہلے پندرہ سے محمد گلزار خان بھائی باق سہی اہلے سولہ سے محمد رفیق حاشمی بھائی نیلم ویلی سے اہلے پچیر سے شوکت حسین لن بھائی نیلم سہی اہلے ٹوئنٹی سکھ سے مجیبور رہبان بھائی محبور رحمان بھائی بڑھاپے کی بھی کچھ مشکلات ہوتی ہیں مزفر آباد اہلے ٹوئنٹی سیون بابا رخون زادہ بھائی مزفر آباد اہلے ٹوئنٹی نائن سے جنید احمد بھائی مزفر آباد اہلے ٹوئنٹی سے محمد سفیر بھائی مزفر آباد اہلے ٹوئنٹی سے وقار بھائی مزفر آباد سہی اہلے ٹوئنٹی سے الطاف حسین ایوان بھائی کراچی پنجاب سے شاہ فیصل بھائی راول پنڈی سے شاہ فیصل بھائی اور علی افزل بھائی اہلے ٹھاٹی نائن کراچی پنجاب اہلے ٹھاٹی فور کراچی اہلے چالیس رحمان گھاسی بھائی اہلے چوالیس راول پنڈی جعوید احمد بھائی بائیس لوگ یہ ہے ہماری کامیابی یہ بائیس لوگیں جو ہمارا پیغام لے کے جائیں گے انتخابات ہمارا نہ مقصد ہے نہ انتخابات جیتنا ہماری کامیابی ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور آواز اور زبان اور ضمیر زندہ ہے تو انشاءاللہ انسان بھی زندہ رہتا ہے اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں آئے ہیں اور ہماری بات پہنچا رہے ہیں سیاستدانوں کو اور جمہوریت کو متنبع کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو خود آپ مٹ جائیں گے اور پاکستان کی جمہوریت کو لے کے ختم ہو جائیں گے بنیادی جمہوریت کی بغیر جمہوریت بے معنی ہے اور میں آپ کے ذریعے جمہوریت پسند شہر کے سب سے باشعور طبقے صحافیوں کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ایک قانون سازی کی جائے جس میں یہ مشروط کر دیا جائے کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ نہ ہو عام انتخابات نہ کرائے جائیں جب تک بلدیاتی ادارے قائم نہ ہو عام انتخابات نہ کرائے جائیں عام انتخابات کی شرط یہ ہو یا تو بلدیاتی حکومتیں موجود ہو یا جس طرح وفاق اور صوبے کا الیکشن ایک ساتھ ہوتا ہے اسی طرح تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا بھی الیکشن ایک ساتھ کیا جائے بہت بہت شکریہ موسیقی